اسرائیل اور حماس کے بیٹ جاری سنگھرش کو ایک سال پورا ہو گیا ہے حالانکہ اس کے ختم ہونے کے کسی بھی طرح کی کوئی آثار نظر نہیں آ رہی ہے بیٹے سال 7 اکٹوبر 2030 کو اسی ادھ کے شروعات ہوئی تھی جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا اس کے بعد سے اسرائیل نے ہر دن گازہ اور فلسطین کے سیمہ کشیتروں پر حملہ کیا ہے حماس کے ٹھکانوں کے علاوہ اسرائیلی سینہ لیبنان پر بھی حملہ کر رہی ہے جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ لیبنان کو دوسرا گازہ بنا دے گی گازہ پٹی کے حالات بہت گمبھیر ہوتے جا رہی ہیں اسحانی علاقے میں لگاتار بمباری کی جا رہی ہے ہر دس منٹ پر ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے اس وجہ سے گازہ کا آسمان کالے دھوے کے گوبار سے ڈھک چکا ہے اب تازہ حملے میں اسرائیلی سینہ نے گازہ پٹی میں ایک اسکول پر بڑا بھیشن حملہ کیا ہے اس حملے میں کم سے کم پندرہ لوگ مارے گئے ہیں آئیڈی ایف کو آشنکہ تھی کہ اس اسکول کو حماس کے آتنگوادی ڈھال کے روپ میں استعمال کر رہی ہیں اس لئے اسکول کو ٹارگیٹ کر کے یہ ہوائی حملہ کیا گیا حماس کے سواست منترالے کے انسار اس ایر سٹرائک میں پندرہ لوگوں کی موت ہوئی ہے جبکہ کئی لوگ گھائل ہوئے ہیں اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ ہے حماس کے اکساوے کا جواب دے رہا ہے حالانکہ گازہ پٹی کے سواست ویبھاگ کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل کے حملوں میں اب تک لگ بھگ 42,000 لوگ مارے جا چکے ہیں جن میں زیادہ تر نردوش پچے اور مہنائے ہیں گھائلوں کے سنکھیا ایک لاکھ سے بھی ادھک ہو چکی ہے وہیں دنیا کے بڑے دیشوں اور سنگٹھنوں نے مدھیپورو کے بگرتے حالات کو لے کر کئی چیتاونی جاری کی تمام کوششوں کے بیچ بھی شانتی وارتہ پر بات نہیں بن پائی اس بیچ اسرائیل کے اور سے گازہ اور لیبنان پر ہوای حملے جاری رہے حالات نے گمبھیر مورتب لے لیا جب اسرائیل نے ایک اکٹوبر کو دکشن لیبنان میں پرویش کر زمینی کاروائی شروع کی 23 تمر سے اسرائیلی سینہ ہجبولہ کے ساتھ برتے تناف کے بیچ لیبنان پر تابر توڑ ہوای حملے کر رہی ہے 8 اکٹوبر 2023 کے بعد سے اسرائیلی سینہ کے اور سے لیبنانی اسرائیلی سینہ پر گولی باری کی جا رہی ہے جبکہ گازہ پٹی میں حماس اور اسرائیل کے بیچ یدھ جاری ہے یہ ہوای ابھیان پشلے سال حماس کے اسرائیلی حملے کے بات بڑے ہیں موسیقی